کراوین پاک سو پاک پدلاوں کے تلاوے ستی کیا ہو جو سوفے پر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوفے پر بیٹھ کر یا چیر پر تحیل کیا ہوگئی دوسرا وہ مقاوی صاحب نے بتایا صبح کی نماز پڑھتے کا ستودہ نہیں ہے جو آدمی گھر پر نماز پڑھتے ہیں وہ شراکرو چاشت پڑھ سکتے ہیں جو آدمی گھر پر نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی شراک اور چاشت پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو ہم شابی کرتے ہیں موری صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تو وہاں پر بیٹھ پر کوئی گوشت بھی آجتا تھا وہ دوسری میں ہوتے ہیں اس کی خون اگر بلیٹ میں آپ کی جو سودالیس پر پا لگ جائے تو فرص کیا کرنا چاہیے حرام خون جو ہے وہ اگر آپ کے سمان پر لگ گیا جی جی سمان پر لگ گیا یہ پوچھا جی اور کس سمان پر وہ کھلا وہ سمان تھا یا پیگ تھا بیگ میں کھلا ہوتا ہے دری کی دبی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ضرورت پر جا کوئی سو جاتا ہے جا دیر ہو جاتی ہے اگر آپ نیزہ کیا وہ کھا پی سکتا ہے جا نہیں ہے غصر سے پہلے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ پروگرام دیکھیں آپ کو جواب دیا جائے گا جی اگلی اگلی کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے میرا بھائی بات کرنے جی تائر بھوڑا ہوں رجٹل سے جی بھائی کا سوال جی میرا سوال یہ ہے میں نے پوچھنا ہے مولانا صاحب سے جو کام پہ تلاوت وغیرہ لگاتے ہیں صبح جا کے تو اس کو کبھی تو وہ اچھی طرح سن سکتے ہیں کبھی وہ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ کیسا ہے آپ اس کی بزار کرتے ہیں پلیز میرے لیے بلکل ٹھیک ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کریں گے اور آپ کو جواب بھی دیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ اگلی کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم السلام میرا بھائی کون اور کہاں سے میں جی نمان بولو لندن سے نمان آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں بھائی کا سوال بہت چھوٹے چھوٹے دو سوال تھے میرے اچھلی یہاں پہ کافی ماشاءاللہ مسلک ہیں ایک مذہب میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں پہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پھر انگلیاں چھومتے ہیں جب میں دوسری امام صاحب کے پاس گئے دوسری مذہب میں انہوں نے مجھے بولا دیریکٹ سٹیٹ لی ہے یہ شرک ہے تو میں تھوڑا سے اس میں کنفیوزڈ ہوا اگر ہو سکے تو مجھے کسی احادیث کو بھی کوٹ کیجئے گا چھوٹے سوال ہے یہ میرے بھائی پہلے ابتدا میں اس سوال کا جواب دیئے لیکن آپ دوبارہ شامل کرتے ہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہی سوال ہے یعنی کہ جیسے نماز ختم ہو جاتی ہے تو عموما لوگ استقفار کی تذبیر پڑتے ہیں اس طرح کی تذبیر پڑتے ہیں کچھ لوگ جس درود شریف وغیرہ پڑتے ہیں کونسی طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور تیسرا بس دو سوال دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نمانہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے جواب دیا جائے گا اگلی کال جی اسلام علیکم جی بھائی جی بھائی کون اور کہاں سے آرے بھائی آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں بھائی کا کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے ہماری ایک جانے والی ہے مینچسٹر میں ان کے اندر جن آتا ہے اور وہ بات چیت کرتی ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل پوچھتی ہیں پھر ان کو دعا کرتی ہیں مطلب جب وہ بات کرتی ہیں لوگوں سے تو وہ جن ان کے اندر آیا بہتا ہے اور وہ جن سوال جواب کر رہا ہوتا ہے پھر وہ جن ہی ان کو دم بھی کرتا ہے کسی کے سر میں درد ہے وہ دعا کرتا ہے میں نے اس سے بات بھی کی رئی ہے یہ میرے خیال میں شرک نہیں ہے شرک میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اس طرح ہے کہ اگر آپ اس طرح کے سوالات ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے مشکلات کا اسلامی حل اگر وینس ڈے کو ساڑھے گیارہ بجے رات کو وہاں پر اگر کریں تو آپ کو جو ہے پوری رہنمائی دی جائے گی بہت شکریہ آپ کا جی میرا خیالہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہو گئے ہیں ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم بڑھیں گے کالز کی جانب لیڈیز جو ہیں دپٹہ اور چادر جو لیتی ہیں کیا شرن وہ پردہ ہو جاتا ہے شری پردہ یہ جو عام چادرے ہیں نا یہ پردے میں شمار نہیں ہوتی یہ تو زینتوں کے لیے جیسے آج کل کے دور میں یہ سیار رنگ کے برکے نکلے ہیں نا یہ چادریں یہ برکے میں نے یہ فیشن میں شمار ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے برکہ چادر وہ ہو جس سے آدمی کے جسم کی وضاقتہ بھی نظر نہ آئے اور چہرہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے تو لہٰذا پردے کا پورا احتمام ہونا چاہیے صحیح اور اگر کوئی ہوایا یا کوئی برکہ ایسا پینا جاتا ہے کہ جو جدید طرز سے سلح ہے لیکن اس میں عورت کے ازا نظر نہیں آرہے تو پھر وہ تو پینا جا سکتا ہے نہیں نہیں یہ آج کل کے دور میں جو ہے نا یہ آپ نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے یہ ہواے جو گیتے ہیں نا برکے وغیرہ یہ برکے میں شمار نہیں ہوتے یہ زینت کے لیے ہیں برکہ چادر لبی پہننے کا مطلب یہ تھا کہ بھی عورت کا جسم جو ہے وہ چھپ جائے ٹھیک ہے یہ تو زینت کے لیے ہیں یہ تو اور نظر آتے ہیں تو یہ برکے میں فقہ ہمارے لکھا ہے موجودہ دور میں بھی یہ نہیں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے عزر بھائی نے جو پوچھا کہ سرکان نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھیجا کہ یہ قبریں جو ہے ان کو مسمار کر کے برکے جی بات یہ ہے قبر بڑی بنانا بھی ٹھیک ہے نا جی قبر اگر لمبی ہو جائے تو اس کی بھی اجازت فتاوہ شامی کو دیکھیں آپ اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر موجود ہے جو مقبولانے بارگائل آئی ہیں ان کی قبر شریف اگر بڑی ہو جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے نہیں ہے مباہب ٹھیک ہے اور یہ فتاوہ شامی میں موجود ہے میں تو وہی بات بتا سکتا ہوں جو فقہ فقہ نے لکھی ہوئی صحیح میں بار بار ناظرین سے کہا کرتا ہوں بھئی دین بنانا میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے جو بنا بنایا جس کی فقہ بہت دیسین مفسرین نے وضاحت کر دیا وہ بتانا میرا کام ہے صحیح قبر کو مسوار کرنا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کوئی ہمیں نیورسٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں نہ یہ ہمارا کام ہے ایک تفتیش کرنا ٹھیک ہے اگر کہیں قبر کو مسوار کیا گیا ہے تو وہ گناہ ہے صحیح قبر کی توہین کی گئی ہے تو وہ گناہ ہے صحیح شہد بھائی نے پوچھا کہ السلام علیکم کہنا اور اس کے ساتھ ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اگر نہ کہیں تو کیا یہ سلام سلام تو ہو جائے گا ٹھیک ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جواب دینے والا دوچھا الفاظ بڑھا دے ٹھیک ہے اچھا کھانا کھانے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے یہ مستحب عمل ہے پہلے دعا بعد میں دعا ٹھیک ہے اگر نہ کی گئی تو تو کھانا کھا لیا اللہ کی نعمتیں کھا لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے اچھا پوچھنا یہ بیچارہ تھے کہ اگر نماز پڑھتے وقت سجدہ میں گئے مسجد میں خصوصاً اگر تو ناک سے جو پانی نکلا وہ مسلح پہ نماز پہ کوئی حرج نہیں پڑھتا نماز پہ کوئی حرج نہیں پڑھتا اور محمد مہربان نے پوچھا کہ صوفہ کے اوپر یا چیر کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ لینا تلاوت کی جا سکتی کوئی حرج میں نہیں ہے اور جو آدمی گھر پر نماز ادا کرتا ہے پھر وہ اشراق کے نوافل وہ پڑھ سکتا ہے اشراق چاشت کے نوافل ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہ نوافل کوشش کا نیچے پڑھنے گھر میں چاہیے صحیح اگر نماز آپ باجمات مسجد میں پڑھتے ہیں تب بھی کوشش کی جائے اشراق اور چاشت تاکہ گھر بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں سبحان اللہ اچھا انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات ایسی دکانوں پر ایسی شاپس پر جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسے جانور کا خون لگ جائے دہی میں لگ جائے یا پڑ جائے یا کسی کھانے کی جیت پر لگ جائے ہاتھ نسان سمجھتا ہے وہ آرام ہے ٹھیک ہے تو اب کیا وہ پورا کے پورا دہی جو ہے حرام ہو گیا جی جی حرام ہو گیا اگر تھوڑا سا پڑ گیا ایک سائٹ سے نکالا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے یہ تو احتیاطی تدابیر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہو غسل سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے وہ سخت مجبوری جان کے جانے کا خطرہ ہو تو پھر کھا سکتا ہے ورنہ نے ٹھیک ہے روچڈل سے بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹس جو اپنوں کی ہیں ہمارے پاکستانیوں نے بنائی ہیں یا کام پر اگر کوئی اپنی فیکٹری ہے تو وہاں پر تلاوت جو ہے وہ سپیکرز میں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو کسی وقت تو وہ سن سکتے ہیں کسی وقت وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ سنا نہیں جا سکتا تو اس کے لئے ادب کا کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں کوئی حق نہیں ٹھیک ہے وہ سنا جا سکتا ہے اچھا نمان نے پوچھا تھا کہ وہی سوال جو پہلے بھی پوچھا کہ ایک مسجد میں جاتے ہیں تو سرکار کے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں دوسرے کہتے ہیں نہیں چومے جاتے ہیں یہاں پہلے جواب دے چکے ہیں دیلمی شریف کو دیکھیں اس میں موجود ہے یہ حدیث ٹھیک ہے کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام اس میں گرہ میں لیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو بوسا دے کہ آنکھوں پہ رکھا ٹھیک ہے اور قرآن تو اینیبے کا یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے اسی طرح شرعہ محمدیہ کا میں نے حوالہ دیا جو فارسی میں ہے اس میں بھی وہ حدیث انہیں کوٹ کی صحیح نماز ختم کر کے آپ جو کہتے ہیں شرک اس میں کیا شرک ہے حضور سے پیار کر رہے ہیں یہ شرک ہے شہی اچھا نماز ختم کر کے کچھ لوگ استغفار پڑھتے ہیں کچھ دروشی پڑھتے ہیں کچھ آیت القرصی پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے کس طرح نماز کے بعد ذکر کرو ٹھیک ہے یہ سارے ذکر ٹھیک ہے جو بھی کر لو جو بھی ذکر کرو کلمہ شریف پڑھ لو استغفار پڑھ لو ٹھیک ہے وہ پوچھ رہے تھے آرہ بھائی کہ ہماری ایک جاننے والی خاتون ان کو جن پڑھتا ہے پھر وہ جو ہے وہ دم بھی کرتی ہیں کیا یہ شرک ہے یا نہیں 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 دم کرنا تو شرک نہیں ہے یہ تو سنت ہے رہ گیا کہا مسئلہ کہ واقعی اس کو جن پڑھتے ہیں یہ تحقیق کرنا ان کا اپنا کاب ہے ٹھیک ہے یہ شرک نہیں ہے دم کرنا کوئی شرک نہیں ہے ایک بہن نے یہ پوچھا کہ پچیس سولہ سولہ جو ہے اس پر کتنی زکاعت پڑھتی ہے اس کی قیمت لگائیں اڑھائی فیصد دے ٹھیک ہے اس کی پورے کی قیمت لگائی جائے اور اس پورے کے اوپر 2.50 اڑھائی پرسنٹ جو ہے وہ دینی ہے خودکشی جو شخص کر لیتا ہے جی اس خودکشی کرنے والے کی جانب سے حج ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں بلکل کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے جی ہمارے پاس کچھ اور بھی مفتی صاحب جو سوالات انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کالز بھی لے لیں گے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں سوال ایک دوست نراز سا جب ملا تو میں نے اس کو سلام کیا لیکن اس نے کافی دیر کے بعد جواب دیا اس کا شریح حکم کیا ہے جواب سلام کے جواب دینے میں جب تاخیر کی جائے نا جی تو یہ گناہ ہوتا ہے اچھا جیسے نے تاخیر کیا اسے توبہ کرنی چاہیے صحیح قرآن مجید کو بعض لوگ بوسا دیتے ہیں اس کا شریح حکم کیا ہے یہ سنت سیاب ہے حضرت عمر فر حدیث شریح میں آتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسا دیا کرتے تھے جی قرآن مجید اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کی نہیں کوئی غیر مسلم اگر سلام کرتا ہے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں جواب اس کو اس طرح دینا ہے غیر مسلم جو ہوتا ہے نا جی اس کو جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایہ دے دے ٹھیک ہے اس طرح کا جلمہ بول دینا سکتا ہے ٹھیک ہے ملاقات کے وقت کچھ لوگ بہت زیادہ جھوک جاتے ہیں کیا یہ شرن جائز ہے جب کسی سے سلام کرو آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو رکوع کی حد تک جھوکنا جو ہے نا اس سے اسلام نے منع کیا ٹھیک ہے عورت جب عورت سے ملاقات کرے تو ایک دوسرے کو بوسہ دے سکتی ہے یا نہیں نہیں یہ مقروع ہے منع اسلام ٹھیک ہے جی کچھ کالز ہیں ہمارے ساتھ ان کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد دور بھی سوال ہے ہمارے پاس جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا بھائی جی میں نوید بات کر رہا ہوں برمنگم سے جی جی نوید بھائی کا سوال جی میرے طرف سے آپ کو اور مفتی صاحب کو سلام والیکم اسلام جی میرا سوال یہ جی کہ جو جب بندہ مطلب کسی بچہ کا نام رکھتا ہے جس سرنیم اگر جس طرح رکھتے ہیں رحمان یا رحیم جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے جی تو یہ رکھنا مطلب جائز ہے یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ میں نے سنے کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ اگر آپ کو لوگ جب پکاتے تو سرنیم سے اگر ہنگلر میں پکاتے تو یہ کیا جائز ہے یا مطلب اس کے بارے میں کیا حکم ہے نہیں ان ناموں کے ساتھ آپ سرنیم کیا لگانا ہے نہیں نہیں فرس نیم تو جو بھی ہو پر اگر آپ سرنیم اس طرح رکھتے ہو جس طرح رحمان یا رحیم جس طرح نتالہ کے نام ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بلکل آپ کو جواب دیتے ہیں نوید بھائی آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے اگری کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم جی کونر کہاں سے جی بھائی میں باصلونہ سے میسیس خان بات کر رہی ہوں جی میسیس خان آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں شکریہ بھائی آپ کو بہت بہت سلام ہو اور مولانا کو بہت بہت سلام ہم بڑا چا پرگرام کر رہے ہیں بھائی میرا یہ سوال ہے کہ پانچ نماز فرضوں کے بعد ہم تحجت اور شراغ پڑھتے ہیں ابھی مجھے ایک اور آپ نے کہا تھا بہت پہلے میں نے سنیش ہے شیری نماز یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ کتنے کیا نفر پڑھنے چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے ایک یہ سوال ہے میرا آپ سن رہے ہیں بھائی جی جی بہن آپ کے واضح آرہی آپ بات کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مساجت کو شہید کیا جاتا ہے یہ کہاں تک جو کرنے والوں کو جو ہے کس سے باز آنا چاہیے یا کیا ہے شریعہ کے اس میں کیا ہے کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا کیا گیا ہو شکریہ میں اب ٹیلی فون بند کروں گی بھائی اور پھر سوال انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہن مسیس خان اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اگلی کال جی اسلام علیکم علیکم سلام جی جی میرا بھائی کون اور کہاں سے جی زاہد بھائی کا سوال جی پوچھنا یہ ہے بیٹے کا نام رکھنا کون سا بہتر ہے محمد ابو بکر یا ابو بکر صدیق ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں جواب بہت شکریہ آپ کا جی اگلی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم جی جہانگیر بھائی اور لندن سے آپ کو خوش شام دید جہانگیر بھائی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بڑی میرے بانے جی نماز فجر اور نماز زہر نماز زہر نماز اثر جی زہر مغلوی صاحب تلاوت کرتے ہیں تو جسی پچھے پردے الحمد شریف یا کہ صرف سننا جائے گے ٹھیک ہے زہر اور اثر کی بات کر رہے ہیں جس میں جو ہے زہر اور اثر کی بات کر رہے ہیں جی جنہوں عمام صاحب فردے پر اندرنے جی صرف خاموشی نہ سننا بلکل آپ کی بات ضرور سمجھ گئے آپ کو جواب دیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ جی بلکل وقت بھی بہت کم ہے اور کالز بھی ہیں جی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی جن آپ جی آرف بات کرو ابھی میری آپ سے پہلے بات جی آرف بھائی جی وہ جنات کے بارے میں بات کر رہے تھے جو وہ اصل میں خاتون کے اندر کوئی جن پڑتے نہیں ہیں وہ خود جن لے کے آتی ہیں اپنے اندر اچھا اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کی کتاریں ہوتی ہیں باہر لگی ہوئی پھر وہ لوگ آتے ہیں اپنے مسئلہ مسائل بتاتے ہیں اور وہ جو پھر وہ جن جوتا ہے وہ دم بھی کرتا ہے لوگوں کو پھر وہ باہر لوگ پیجاتے ہیں پیسے بھی ڈالتے ہیں وہ ایک کاروبار ٹھیک ہے بلکل آپ کا سوال میں سمجھ گیا اور اس طرح کا ایک اور بھی سوال ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے آیا ہے اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ اگلی کال جی اسلام علیکم جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عدیان شیر علی شاہ لندن سے بات کروں بھائی کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ میرا پارٹنر جو ہے نا وہ نراز ہو کے چلا گیا تو میں اس کے لئے کوئی دعا چاہیے کہ پروں میں پارٹنر نراز ہو گیا نہیں نراز کرنا تھا نا بھائی جی انشاءاللہ دعا کے لئے بتائیں جی اگلی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے بھائی میں میسیز یونس بوری ہوں لندن سے جی بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پوچھئے جی بھائی میرا کوئیسن ہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ ایک ویک کے بعد ٹریول کر سکتا ہے تو ہم وہاں جا کے میٹ اپ کر لیں گے حج تو عقق نہیں کریں گے لیکن جائے گا میرے ساتھ میرے ساتھ نہیں جائے گا ٹھیک ہے وہ ایک ویک کے بعد جا رہا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتی ہے میری بہن بہت شکریہ اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ نوید بھائی نے پوچھا ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے مثلا عبد الرحمن رکھا یا عبد الرحیم رکھا لیکن پکارنے والے اس کو صرف رحمان پکارتے ہیں یہ غلط ہے گناہ ہے کیونکہ وہ سر نام جو ہے نا اس سے پریز کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے پریز کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ کوئی ایسا نام لگایا جائے جیسے عبد الرحمن ٹھیک ہے اس پورے نام سے پکارو لیکن یہ ہے نا جی رحمان کہہ کر پکارنا منہ ہے لیکن حضرت وہ سر نام سر نام اور بھی رکھے جا سکتے ہیں کوئی اور رکھا جا سکتے ہیں تاکہ اس کو پکارا جائے ٹھیک ہے اب میسیس خان نے پوچھا ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد جو نماز وہ پوچھنا چاہیے نام کیلئے ایک تو ہم نے اشراک کا نام لیا اور چاشت کا نام لیا چاشت تو وہ پوچھنا چاہیے یہ کب کب پڑی جاتی ہے اس سورج نکلنے کے بیس پچیس منٹ بعد جو ہے وہ پڑی جاتی ہے اشراک چاشت جو ہے وہ زوال سے پہلے پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد جب سورج نکل جائے اس کے پچیس منٹ کے بعد نمازیں اشراک پڑی جائے گی یہ بھی نفلی نماز ہے اور اسی طرح جب زوال کا ٹائم شروع نہ ہو اس سے پہلے یعنی کہ بارہ ایک سے پہلے جو ٹائم ٹیبل کے مطابق یعنی آج کل کے دور میں یوں سوچنے دس ساڑھے دس یعنی بارہ سے پہلے وہ ایک ٹائم میں ہوتا ہے کہ زوال کا ٹائم اس وقت شروع گا اس سے پہلے جو نماز نفلی پڑھ جاتی ہے آج پڑھا گھنڈا پہلے پڑھ لیں جو نماز پڑھ جاتی ہے اس کو چاشت کہتے ہیں وہ بھی نفلی نام کیا رکھو زاہد بھائی پوچھ رہے ہیں محمد ابو بکر یا ابو بکر صدیق محمد ابو بکر صدیق رکھ لے پورا نام ہی رکھ لے سبحان اللہ محمد ابو بکر صدیق ہی رکھ کیا بات ہے خوبصورت جواب دیا ہے جنگیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز فجر اور نماز زہر نہیں اصل وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں زہر اور اثر کی نماز میں چونکہ قرات جو ہے بلجاہر نہیں کی جاتی تو اس کے پیچھے پھر امام کے پیچھے کیسے سکتے ہیں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا پڑھنا کچھ نہیں بلکہ خموش ہی رہنے خموش ہی رہنے ٹھیک ہے امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات بلکہ ٹھیک ہے اور عارف وائی کا پارٹنر نراز ہو گئے ہیں اب کیا دعا کریں کہ وہ واپس آ جائیں اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا فرمائے گا اور جو سب سے اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے جس وجہ سے وہ گئے ہیں اس وجہ کو دور کریں وہ واپس آ جائے گا صحیح یہ بہن جو پوچھ رہی تھی کہ حج پر جا رہی ہوں لیکن بیٹا ساتھ نہیں جا رہا سفر ساتھ نہیں کر رہا آئے گا وہ ایک ہفتہ کے بعد وہاں سعودیہ پہنچیں گے اور پھر وہاں پر ہمیں کٹھے حج کریں گے لیکن یہاں سے جو سفر کیا جا رہا ہے وہ اکیل ہی کرتا وہ امنہ ہے اچھا وہ نہیں کر سکتی حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا ان کو چاہیے کہ یہاں سے سفر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ شروع بلکل ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ شوال کا روزہ رکھنا چاہتی ہوں خامد اجازت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم یہ روزہ نہیں رکھ سکتی جے جے بالکل صحیح تو اب وہ نہیں رکھ سکتی وہ نہیں رکھ سکتی شوال کا روزہ نہیں رکھ سکتی اچھا یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ابھی اور پہلے بھی ہمارے پاس یہ سوال آیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے تعویز گنڈا کرتے ہیں کیا یہ صحیح مقصد کے لیے تعویز دینا دم کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بخار شریف میں موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعویز بنا کر حسنین کریمین کے گلے میں ڈالا یہ تو جائز ہے اچھا شوال کے روزوں کی اہمیت کیا اور کس طرح رکھے جائیں شوال کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی یہ بتایا گیا گیا کہ اس نے پوری دہر پورا زمانہ پوری زندگی روزے رکھے سبحان اللہ تو بہتر یہ ہے کہ یکم شوال کا جب عید کا دن گزر جائے اس کے بعد متصل رکھ لیں ٹھیک ہے اگر متصل نہیں رکھ سکتے وہ چھے روزے ہیں وہ تقسیم کر کے بھی رکھ سکتے ٹھیک ہے لیکن شوال کے اندر ہی رکھنے کچھ لوگ دوسرے ٹی وی چیلنز پر دس شناسی یعنی ہاتھ دیکھنے کا کام اور کارڈ کے ذریعے مستقبل کے حالات بتاتے ہیں کیا ان سے اس طرح پوچھنا اور ان پر عمل کیا بہتر یہ گناہ ہے ٹھیک ہے اس سے پرے اسلام نے استخارعہ کا طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے خود کیا جائے وہ بھی حدیث کے مطابق اسی طرح وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ جو خاتون ہیں وہ خود جنتاری کرتی ہیں اور پھر ایک سلسلہ روزگار کا یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں دم کرنا اللہ پاک کے کلام کو کوئی اچھی دعا پڑھ کے ٹھیک ہے جو قرآن و سنت میں آ چکی ہیں کسی پر دم کرنا یہ تو جہز ہے ٹھیک ہے باقی جن اس کے اندر آتا ہے نہیں آتا یہ فراد ہے حقیقہ دیکھا ہے وہ معلوم کرنا تو ان لوگوں کا کام وہ خود تاریخ کرتی ہیں جی میرے اوپر آتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں جن جو ہے وہ آدمی کے اندر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ منہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے صحیح جن چمٹ سکتے ہیں قرآن پاک میں ہے یہ تخبط ہو شیطان من المس ٹھیک ہے جنوں کا تعلق انسانوں سے ہو سکتا ہے جس طرح عام طور پہ ہمیں جنوں والے انسان نظر آتے ہیں لیکن اس خاتون وہ حقیقت کر رہی ہے یا اسے فراد کر رہی ہے یہ تو معلوم کرنا لوگوں صحیح اگر مفتی صاحب کوئی غیر مسلم نیکی کا کام کرتا ہے مثلا کہیں کونک خدوا دیتا ہے یا مخلوق خدا کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے خون کا عطیہ کرتا ہے تو اس کا کیا عجر اور سواب ملے گا دنیا میں برکات ملے گی آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں اچھا ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ حشر کا حساب جو ہونا ہے اس سے پہلے پھر عذاب قبر کیوں ہے یہ اللہ کا نظام ہے ٹھیک ہے اس نے رکھا ہے اچھا تو یہ قبر پر جو پھول ڈالے جاتے ہیں کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ اچھا ہے جب پھول تروں گے ان کے ذکر سے فائدہ ہوگا قبر والے کو ان کی خوشبو سے ظاہرین کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نمازِ اثر کے بعد سونا اور گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نمازِ اثر کے بعد سویا بھی جا سکتا ہے اور گھر میں جھاڑو بھی دیا جا سکتا ہے مغرب کے بعد سونے کو پسند نہیں کیا گیا مغرب اور عشاء کے درمیان اچھا اثر کے بعد منہ نہیں ہے لیکن اگر خطرہ ہو کہ نماز کہیں نہ چلی جائے پھر تو منہ ہوگا والنہ کوئی منہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بہن نے پوچھا کہ میں نے ٹی وی پر ہونے والی چیریٹی جس میں مسجد کے لیے اپیل کی جا رہی تھی کچھ رکم دینے کا اعلان کیا بعد ازا گھر والوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے محلہ میں جو مسجد بن رہی ہے یہ رکم وہاں دی جائے یہاں نہ دی جائے اب اس کا کیا شریح حکم ہے جب اعلان کیا ہے کہ وعدہ کر لیا بہتر تو ہے اسی کو پورا کریں ٹھیک ہے وہیں پر دیا جائے ٹھیک ہے مسجد کو تعلہ لگانا کہ کوئی نمازی پوری بیس رکت نماز تراوی پڑے بنا باہر نہ جا سکے کیا یہ جائز ہے اسی طرح جو باہر سے اندر نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہ اندر نہیں آسکتے بوجوہ تعلہ تو کیا اس کی شریح حکم ہے مسجد کو تعلہ نہیں لگانا چاہیے اس طرح کہ کوئی نمازی بہن اس کے باہر سے اندر نہ آسکے ٹھیک ہے مسجد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آزادگی ہوا آنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب کبلاہ آپ نے بڑے خوبصورت جوابات دیئے امید ہے یقیناً ناظرین مفتی یار محمد قادری صاحب دامت برکاتو ملالیہ نے خوبصورت انداز سے آپ کو جوابات دیئے اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے بہت سارا فائدہ اٹھایا اپنے مزمان امیم عالم کو آج کے اس پروگرام فہم دین سے اجازت دیجئے اللہ نگبان